موسیقی موسیقی السلام علیکم میناج بھئی میرے نام محمد عابد علیہ آج میں آپ سے اپنی آپ بیتی شیئر کرنا چاہتا ہوں جو میری اپنی ذات سے منسلے کے دوہزار چودہ میں بیرین کیا تھا میری جوپ کیشئر کی تھی میں نے ایک ریسٹرانٹ جوائن کیا آوٹلیٹ کیشئر تھا ہماری کمپنی بہت اچھی اور بڑی کمپنی ہے جب بھی میں جوب کرتا ہوں میں ویکیشن پہ پاکستان آیا ہوں لوگ ڈاؤن کی وجہ سے یہیں فس گیا نہیں کراچی میں تو کمپنی نے ہمیں چھٹیاں دے دی تین مہینے کی جس کمپنی میں جس اکمنڈیشن میں ہم رہتے تھے ہماری کمپنی کی ساتھ بلڈنگیں تھی مختلف جگہوں پر اس میں سے گلز کی اکمنڈیشن الگ تھی لڑکوں کی اکمنڈیشن الگ تھی ہماری کمپنی میں اکمنڈیشن کے جو انچارج تھے وہ ایک پاکستانی تھے جن سے میری بہت اچھی سلام دو اور بہت اچھی واقعیت تھی اس وجہ سے مجھے اپنی ریکویسٹ پر کہ مجھے خالی فلیٹ دیا جو ہے جس میں میں ریلیکس ہوکے سکون سے اپنی پرائیویسی کے ساتھ رہوں تو اس نے مجھے کہا کہ ہماری جو ایک پرانی بلڈنگ ہے اس میں تھرڈ فلور پورا خالی ہے اگر آپ چاہو تو وہاں پر شفٹ ہو سکتے ہو تو وہ اس نے مجھے پریورٹی دی تین کمروں کا فلیٹ دیا جو بلکل خالی تھا مجھے ابھی اس بلڈنگ کے حوالے سے کوئی بھی معلومت نہیں تھی میں بلکل خوشی خوشی اس بلڈنگ میں شفٹ ہو گیا لیکن جب میں نیچے اپنے سامان ممن سیٹ کرنے کے بعد جب میں نیچے اتر رہا تھا تو میں نے محسوس کیا کہ سیکنڈ فلور بلکل ابنڈنڈ ہے فرس فلور بھی ابنڈنڈ ہے صرف گراؤنڈ فلور پر جو ہے نا گودہ میں بس تو میں نے کسی سے معلوم کیا اس نے مجھے کہا کہ سب کچھ بند ہے پوری بلڈنگ کمپنی کی طرف سے یہ جو نیچے کے پورشن نے سب بند کیے گیا کافی سے نہیں تقریباً تین جار سالوں سے بندی مجھے اس کے بارے میں کوئی معلومت نہیں تھی کیونکہ میری جوب ایسی تھی میں مصروف رہتا تھا میرے ساتھ شروع میں کوئی اسا واقع پیش نہیں آیا میں اپنی جوب میں مصروف تھا رات کو ڈھائی وجہ کام سے آتا تھا اور اپنی کوکنگ کو دی کرتا تھا اس کے بعد جو کھانا وانا کھا کے صبح کے لئے لنچ بوکس رڈی کر کے رکھ لیتا تھا کیونکہ ایک دن میری ایوننگ شپٹ ہوتی تھی ایک دن مارننگ وہ ایک ایسی بلڈنگ تھی جہاں پہ پڑوسیوں نے بھی شکایت کی کہ تمہاری بلڈنگ پر جو اس کے ٹیرس اچھت ہے وہاں پہ کوئی اور ہے اپنے بال بناتی ہے لیکن ہم نے اس بات کو صرف مزاق میں لیا ہم نے کہا کہ ہمیں چھیڑنے کیلئے اربی ایسے لوگ کہتے ہیں ایک دن کیا ہوا کہ میں لیٹ نائٹ کام سے آیا میرے کمرے کی ساری لائٹیں کھلی ہوئی تھی میں نے محسوس کیا کہ کمرے کی لائٹیں میں نے بن کی تھی میں رات کو کام سے آتا تھا صرف ایک لائٹ کھولتا تھا لانچ کی بس کیونکہ میں واپسی آؤں تاکہ اندھیرہ نہ ہو لیکن میں نے محسوس کیا کہ لائٹیں ساری کھلی ہوئی ہیں میں نے وہم نہیں کیا میں نے درگزر کر دیا میں چلا گیا کھانا گرم کرنے لگا تو مجھے باتیں کرنے کی آوازیں آنے لگی میں نے کہا اے میرے گھر میں تو کوئی بھی نہیں ہے مجھے ایسا محسوس ہوا جسے کچھ لوگ گفتگو کر رہے ہیں ہپس میں اور گفتگو بھی ایسی کر رہے ہیں جسے بہت سارے لوگ ایک ساتھ باتیں کرتے ہیں تین چار سے بھی زیادہ مجمع کی صورت میں آپ یقین کریں گے جب میں باہر نکلا تو مجھے ایک چھوٹا بچہ سپیٹ سے بھاگتے ہوئے میرے کمرے میں داخل ہوا میں بہت گھبرا گیا میں اس کے پیچھے نہیں گیا میں گھر سے باہر بھاگیا کیونکہ میری حمد نہیں تھی بلکل بھی جانے ہی میں گھر سے باہر بھاگیا میں نے اپنے دوست کو فون کیا اور ہماری بلڈنگ کی نیچے سیکیورٹی گارڈ ہے اس کو بھی انٹرکوم سے کال کی نیچے جا کے وہ میرے پاس آیا میرا دوست بھی اتنے میں آیا ہم دونوں اپر گئے تو میں نے دیکھا ساری لائٹیں بنتی اور بلکل ویسے ہی تھا جیسے ہمیشہ میں ریگولر اپنی گھر کو دیکھتا تھا لائٹیں بھی بنتی کچھ بھی نہیں تھا یہ تھا وہ واقعہ جو میرے ساتھ پیش آیا وہ ایک ہانٹڈ بلڈنگ ہے اور جہاں میں رہتا تھا اس جگہ کا نام ہے ام الحسم اس کے بلکل ساتھ میری بلڈنگ تھی اور اس کے اپوزٹ جو ہے وہ قبرستان بناوا ہے جو میری ونڈو سے نظر بھی آتا تھا اسلام علیکم انہاج مائنیم اس تلحا اور میں ہم لاہور یہ واقعہ میرے قزنوں کے ساتھ ہوا تھا اور یہ اتنا سیریس واقعہ تھا کہ اس میں مولوی تک انوالڈ ہو چکے ہوئے تھے جتنے بھی آپ کے مولوی حضرات ہوتے ہیں یہ انوالڈ ہو چکے تھے میرے قزن تھے لاہور سے انہوں نے نکلنا تھا انہوں کا پروگرام بنا ایک سارا ٹیڑھ بجے کے قریب تو رات کے وقت ان کا پروگرام سرن پلان تھا انہوں کا سرن پروگرام تھا انہوں نے سارے قزن اکٹھے کیے تقریب میں ساتھ سے آٹھ گاڑیاں تھی اور مطلب کہ آپ یہ حساب لگا لیں کچھ بھی کوئی ڈالے تھے کوئی جیپ سی ایسے وغیرہ نہ کر کے میرے قزن کو شوق تھا جانے کا تو یہ لوگ چاہے ہیں نکل گئے نورڈن ایڈیس کی طرف پہلے انہوں کا پلان بنا مری جانے کا پہلے اسلام بس ٹھیک کیا پہ اس کے پاس مری چلے گئے ہمری میں انہوں نے ایک بندہ تھا اس سے گھر لیا اچھا مینات یہ جو گھر تھا یہ بہت پیارا اور لنجری ٹائپ گھر تھا اگر آپ کہیں گے میں اس کے آپ کو پکچر ویڈیوز تک سین کر دوں گا اور یہ لوگ اٹھارہ سے بیس کے قریب نہ بیس بائیس کے قریب لڑکے تھے کچھ دوست بھی تھے میرے کزن تھے کچھ ان کے آگے سے دوست تھے ان لوگوں نے مطلب سمجھ لیں گے پانچ ساڑے پانچ ملک جب انتیرہ چھاتا نا تب انہوں نے مطلب انٹری کی تھی اس گھر کے اندار تو یہ وہی عام معمول کی طرح جو ہیں رہ رہے تھے اس جگہ کی یہ خاصت تھی کہ وہ بہت صاف تھا ایک ہوتا ہے صاف کہ مطلب کہ ڈسٹنگ نہ ہوئی ہو لیکن آپ کی ارگنائز چیزیں پڑی ہو لیکن ارگنائز کے ساتھ ساتھ ڈسٹنگ بھی ہوئی ہوئی تھی اس جگہ کی اچھا اب جو جتن میرے کزن تھے نا جائنٹ قسم کے تھے جائنٹ سے وہ رادہ بڑے بڑے مطلب کہ وہ دلگردے والے ہوتے ہیں اس قسم کے لوگ تھے وہ مطلب ان کو ڈر تو ڈر کی نام کی چیز تو چھوکے بھی نہیں نہ گزری ہوتی وہ اس قسم کے بانتے ہیں اچھا اب کیا ہوا لوگوں کے ساتھ جتنے میرے کزن تھے دوسرے یا ان کے جو فرنٹس تھے ان کے ساتھ کچھ اس طریقے سے معاملے شروع ہو گئے کہ وہ وہم سمائنا شروع ہو گئے جیسے وہ رات کو جیسے اگر ہم کزن وغیرہ گٹھے ہوئے چپس کھولتے ہیں پینٹ کے پیکٹس وغیرہ اس طرح کی چیزیں انہوں نے کھولتے اور ویسے ہی نہ آکے گرا دیتے کہ مطلب پیکٹس کے صبح اٹھا لیں گے کیونکہ ان کے ساتھ وہ بھی تھا ان کے ساتھ سرونٹ بھی تھا تو جو چیزیں وغیرہ ارگنائز کر کے رکھتا تھا یا صفائی وغیرہ کرتا تھا تو وہ پہلے ہی سو گیا ہوا تھا تو کیونکہ اس کی طبیعت خراب ہو گئی اس کو مطلب بخار وغیرہ ایسان چڑ گیا تھا تو وہ آتا ساتھ ہی سو گیا تھا اچھا اب کیا ہوا ہے کہ اب انہوں نے دیکھا ہے جو سفدر اس کا نام تھا سفدر جو ہے وہ سویا ہوا ہے اب جو بیس بائس جو لوگ تھے وہ اس طریقے کے تھے کہ کوئی سو رہا ہے کوئی نہیں سو رہا کوئی سو رہا ہے کوئی نہیں سو رہا ہر بندہ اپنے اپنی طرف سے جو جو کچھ کر رہا وہ کری جا رہا ہے اچھا اس میں تین چار لوگ تھے تین چار جو لڑکے تھے وہ ساری رات جا گئے لیکن وہ اس ہال میں کیونکہ ایک انٹرس ہوتی ہے پرانے گھر پرانے زمانے کا وہ گھر تھا بڑا بینگلو ٹائپ تھا اللہ آپ کمرے میں ملکہ گھر میں آپ انٹر ہوتے ہیں بڑا سو ہال ہوتا اور سائیڈو پہ کمرے ہوتے ہیں اب جو چیز جو گنگ مچا ہوا تھا وہ مچا ہوا تھا ہال کے اندھا اور سارے اپنے کمرے میں تھے لیکن ایک بندہ جو تھا نا ملکہ تین چار جو گروپ تھا وہ ایک کمرے میں اٹھا رہا لیکن ان کا اتفاق سے اس ہال میں جانا نہ ہوا ساری رات اب جب وہ صبح اٹھ کے دیکھا انہوں نے تو وہ صاف جگہ اب وہ کہہ رہا ہے کہ اب ہر بندے نے ایک دوسرے دل دل میں سوچ رہا کہ یار اس نے صاف کر لیا ہوگا اس نے صاف کر لیا ہوگا اس نے صاف کر لیا ہوگا اچھا ادھر سفدر کے علاوہ ایک کو لڑکا تھا جو کہ وہاں پہ سرونٹ تھا جو وہاں کے آنر نے رکھوایا ہوگا ہے جو مرضی اچھا اچھا اس نے میں ہم لوگوں پر لگا ان لوگوں پر لگا کہ شاید ان لوگوں نے جو ہے وہ صاف سو ترائی کر لیا ہوگا اس بندے نے صاف سو ترائی کر لیا ہوگا لیکن جب اس سے پوچھا جاتا تو وہ مطلب کہ پورا دن ہوتا ہی نہیں گھر پہ ہی نہیں ہوتا وہ مطلب وہ یہ کہتا ہے شاید وہ اپنے کام کسی نکل گیا ہوگا اب جب صفدر سے پوچھتا کہتا سر میں تو ساری رات سویا رہا ہوں سامنے میں نے کیوں صفائی کرنی ہے تو انہوں نے یہ بولا اور کسی نے صفائی کر دے کیونکہ ایک دو پیکٹس نہیں تھے وہاں پر اگر بیس بائس بندے بھی ہوتا کم سے کم کوئی کافی زیادہ آپ کو بھی سمجھ میں آ رہا ہوگی کتنے چپس کے پیکٹس کتنے مطلب دوسری جو تھی چیزیں ہیں اس کے کتنے پیکٹس ہوں گے جو گرے ہوں گے تو وہ بہت زیادہ مطلب کہ میس ہوا ہوا تھا وہاں پر تو اچھا اب اس طرح اس طرح کر کے نا لوگوں کے ساتھ نا عجیب عجیب حرکتیں ہونا شروع ہوگی لوگوں کو لگتا رہا ہو وہم ہے وہم ہے وہم اب کیا ہوتا ہے کہ یہ اب اس طرح انہوں نے اب گھر سے مطلب کہ پھر کھانا پھانا بنانے کے لئے کھانا بنا رہے ہیں اچھا اس میں نا تین چار دن گزر جاتے ہیں اب لوگ نا ہلکا ہلکا ڈاؤٹ میں آ جاتے ہیں کہ یہ غلط معاملات ہمارے ساتھ ہو رہے ہیں اچھا اب ایک ایک کر کے جو چیزیں تھی نا وہ ہر بندے کے ساتھ جو ہونے شروع ہو گئی اب وہ کوئی کھانا بکا رہا ہے وہ جا رہا ہے تو اس کو وہاں پہ چھوڑی نہیں مل رہی جہاں پہ ٹماٹر کاٹے ہوئے وہ ٹماٹر وہاں پہ نہیں پڑے ہوئے ٹماٹر ہانڈی کے اندر ہوتے ہیں جب وہ پہ جائے کہ کٹ کے باہر جاتا ہے تو وہ ٹماٹر جو ہوتے ہیں وہ ہانڈی کے اندر پڑے ہوتے ہیں اس طرح کر کے نا چیز ہونے شروع ہو گئی کہ واشنگ کا دروازہ ایک وقت پہ لاغڈ ہے لیکن ان کو لگتا کہ کوئی گیا وہ اندر وہ ادھر سے کوئی مطلب کہ گھوم پھیر کے آتا ہے کہ مطلب اپنے کام بھی دوسرے کہ یا میں یہ کرلوں تی دیر تک تو تی دیر میں وہ مطلب کہ ٹوائلٹ جو تھا وہ فری ہو جاتا ہے تو وہ تھوڑا سا تھوڑا سا سسپنس کریئٹ ہو گیا انہوں کے لئے اچھا میں ایک اور بات واضح کر دوں جو ہوتل تھا نا اس کی مطلب کہ تھری بیک سائٹ جو تھی نا مطلب جو تھری سائٹ جو گھر کی جو لیفٹ رائٹ اور جو بیک سائٹ تھی وہ کھائی تھی جو فرنٹ جو تھا وہ ہی تھا صرف مین جزا سے لینڈ کے ساتھ کنیکٹ ہو رہا تھا وہ مطلب کہ لیفٹ میں بھی کھائی تھی رائٹ میں بھی کھائی تھی بیک سائٹ میں بھی کھائی تھی اچھا اس میں سے ایک لڑکا گیا واشنگ نہانے کے لئے ٹھیک ہے اب اس سائٹ سے بات ہے جو جس واشنگ میں وہ گیا تھا اس کے بیک سائٹ کا وہ روم تھا اور فرسٹ فلور تھا وہ اور پیچھے کی جو کھڑکی تھی نا اس میں سے اس کو ایک بالوں والا لالانکھو والا ایک بندہ اس کو نا کلیر واضح نظر آیا اور اس نے اس کو لگا کہ شاید میرے ساتھ کوئی نہ مزاگ کر رہا اس نے جلی سے چیز ماری اور باہر نکلا اور اس نے اس اردہ جا کے دیکھا کہ پیچھے سے کوئی جگہ بنتی ہو تو اس نے دیکھا ٹوٹلی کھائی تھی والا وہاں سے possible ہی نہیں تھا کہ میں آپ کو یہ یقین کریں کہ میرے جو کزن تھے میرے اب مجھے بتائیں میری ابھی کیفیت کیا ہو رہی ہے یہ آپ کو بات سناتے ہوئے کیونکہ جو میرے کزن تھے دھائی سے تین ماہ بیمار رہتے اس سیچویشن کے بعد اچھا اب کیا ہوتا ہے جو سرونٹ میں نے آپ کو بتایا تو اس گھر کے اندر جو تھا وہ مطلب آپ کو نا مطلب کہ کہیں پہ سوتا ہوا یا پڑھا ہوا نہیں ملتا تھا ہمیشہ یہاں تو قائب ملتا تھا یا چلتا پھڑتا نظر آتا تھا مطلب کہیں پہ اس نے ریسٹ نہیں کیا وہ بیٹھتا نہیں تھا اچھا اب وہ کیا بات ہے اب ہر کمری کے اندر ایک ہی بیٹھ لگا ہوا تھا تو کچھ لوگوں نے میٹرسز بچھا لیے کچھ جسنا لیڑ گئے کچھ اوپر لیڑ گئے اب وہ آواز مارتے نا اس کو اس لڑکے کا مجھے آئی تینک علی تھا یا پتہ نہیں یا عمر تھا یا کیا مجھے یاد نہیں ہے اب علی عمر کر کے جب بھی وہ نام لیتے تھے نا تو وہ ادھر سے ہی اٹھتا تھا ان کے سائٹ سے اگر لیفٹ سائٹ پہ بیٹھے ہیں تو رائٹ سائٹ سے اٹھاوا ملتا تھا کہ انہی کی کمرے سے وہ اٹھ کے آ رہا ہے تو اور اگر وہی اسی سیچویشن اگر کوئی دوسرے کمرے سے بھولا رہا ہے تو وہ اسی کمرے سے اٹھ کے نکل رہا ہے کہ مطلب کہ اگر آپ اگر آپ میٹریظ پہ لیٹھے ہوئے ہیں ٹھیک ہے آپ بیٹھ پہ نہیں لیٹھے ہوئے تو اگر اگر اس کو میٹریظ سے آواز ماری تو وہ آب کا محسوس ہو گیا اور وہ اٹھتا بھی بیٹھ سائتا اگر آپ بیٹھ پہ لیٹھے ہوئے ہیں اور نیچے میٹریز سے اس میں کوئی بھی نہیں لیٹھا آتا ہوا تو وہ آپ اس کو جب آواز مارتے آہا تھے تو بقائدہ میٹریظ سے اٹھ کے آتا تھا اور ایک دو اتنے شوق ہو گئے کہ وہ مطلب کہ کچھ میں آگا پہلے اپتا ہے کہ وہ بہت جو تھے نا وہ اس مطلب کہ ڈر پوک قسم کے بندے تھے کچھ اور کچھ نہ ڈر تھے اب جو ڈر پوک تھے وہ تو وہ جب وہ بات کرتے تھے ان کو تو وہ کہتے تھے یہ مزاق کر رہا ہو یا مزاق میں لے لیتے تھے اچھا اب اس طرح کا ہوگا کہ ہر بندے کو اتنا خوفتار ہی ہو گیا اس گھر کے اندر کہ ہر بندے کو پتہ چل گیا تھا تو انہوں نے کیا کہا ان کو نا جیسے پیچھے سے اگر میرے کزن کا نام آتف ہے تو اگر آتف کو آتف کو آواز پڑی تو وہ یہی اشارہ کرتے تھے کہ آگے آکے بات کرو اور جب اشارہ کرتے تھے کیونکہ بھڑوں سے بھی یہ سننا ہے کہ اگر آپ کو پیچھے سے آواز پڑی تو نہیں سننی چاہیے تو وہ آتف سے اشارہ کرتے تھے کہ آگے آکے بات کرو تو and there was no one like I said کہ وہ چلتا پھرتا نظر آتا تھا اچھا اب ان لوگوں نے یہ سوچا کہ یہاں سے اب نکلا جائے اچھا انٹرسٹنگ بات اب یہ ہے کہ جو سارے یہ جو تھے نا 20-22 لڑکوں کا جو گروپ تھا انہوں نے نہ اپنے پیکس دیکھے نہ کچھ اور دیکھے یہ لوگ نکل گئے وہاں سے اور میں آپ کو اپتاتا ہوں کہ آپ نے ہورر موویز کا دیکھا ہوگا ایک بہت بڑا سا گیٹ ہوتا ہے سٹیل کا منا ہوا کارونگ جس پہ ہوئی ہوتی ہے تو وہ کھولا دیکھے وہ کھولتے ہیں اور اس کے بعد پھر سڑک آتی ہے لیفٹ رائٹ پہ آپ کو گارڈن ملتا ہے اور سامنے دور آپ کو گھر ملتا وہ اس قسم کا تھا گھر اچھا اب سارے لڑکے جو ہیں وہ وہاں سے بھاگتے ہیں اور وہ اس پہ پھر دوبارہ تالہ لگا دیتے ہیں وہ جو چھوٹا سا انہوں نے تالہ لگایا ہوتا ہے وہ وہاں سے بھاگے قریب ہی کسی ہوتل میں جا کے نہ رہ لیتے ہیں ایک دو کمرے لیتے ہیں اور دونوں کمروں میں سارے کٹھے ہوئے تھے اچھا وہ یہی بات میں ڈسکرز کرتے ہیں اس ہوتل کے جو نیچے بیٹھا ہوتا ہے تو اوٹ اپارٹمنٹ میں جو ان کے مین جو بندے بیٹھے ہوتے ہیں ان کے پاس جا کے انہوں نے اپنا یہ قصہ بیان کے سب کچھ کیا تو وہ کہتے ہیں کہ آپ کس گھر کی بات کریں تو وہ کہتے ہیں کہ ارہم وہ اسبلے گھر کی بات کریں انٹرسٹنگ بات میں آج میں آپ کو بتائیں کہ وہ کہتے ہیں آپ کیوں ہم سے مزاگ کر رہے ہیں میں نے کہا بھئی کیوں ہم لوگ پراپر تین چر دن سے رہ رہے ہیں انہوں نے بولا وہ گھر تو پچھلے بیچ سال سے بند رہا اور آپ یا آپ تو ہمارے سامرہ کے رہے ہیں یا مجھے سمجھ نہیں آ رہی آپ لوگ کیا یہ بات کریں اچھا اس میں نہ میرا جو قدم تھا اس کو غصہ چڑ گیا اس نے بولا کہ ہم تمہیں پاغل لگ رہے ہیں یہ لگ رہے وہ لگ رہے ہیں ان میں نہ بیسوں بیس ہو گیا تو یہاں اس حد تک بعد پہنچی کہ وہ گاڑی میں بٹھایا اور اس گیٹ کے پاس گئے تو مناج آپ یقین کرنے کہ اس گیٹ کے اوپر پرانے زمانے کے تالے لگے ہوئے تھے زنجیرے بندی بھی تھی وہ پروپر بند ہوا ہوا تھا اور ایک آرمی وائر ہوتی جو آرمی اپنے فنس کے طور پر بھی استعمال کرتی ہے وہ اس پر لگی ہوئی تھی اور زنگ لگا ہوا تھا اور وہ ایسے ہی لگ رہا تھا کہ جیسے اس کو بیس پچے سال سے کسی نے آج تک کھولا ہی نہیں ہے اچھا اب اتنی دیر کہندہ نہیں یہ لوگ آرڈر گئے کیونکہ ان لوگا تھا میں آپ کو جیسے بتایا کہ ان لوگا نوردن ایڈرز گھومنے کا پورا پلان تھا یہ تو دیکھ طرح کی تفریق کے لئے یہاں پہ آئے تھے یہ سب الٹے پیر بھاگے ہیں انہوں نے اپنی گاڑیاں پکڑی ہیں ٹھیک ہے اور یہ لوگ نکل گئے ہیں وہاں سے یہ جو پہاڑی علاقہ تھا یہ جو گزر رہے تھے تو ان لوگوں کو گاڑی میں بیٹے ہوئے ہر بندے کو ہر بندے کو ایک چیز نظر آتی تھی جو کہ لیفٹ طرف سے آتی تھی پہاڑوں کی طرف سے چھلانگ لگاتی تھی روڈ پہ اور رائٹ سائٹ پہ کھائے میں گر جاتی تھی یہ ان کو کنٹینیسلی دو سے تین گھنٹے تک نظر آتا رہا لیکن جو ڈرائیور سیٹ پہ بیٹھا ہوا تھا اس کو بھی نظر آ رہی تھی لیکن وہ ساتھ والے کو نہیں بتا رہا تھا کہ وہ ڈھر نہ جائے اور جو ڈرائیور سیٹ کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا اس کو بھی نظر آ رہی تھی اور وہ بھی نہیں بتا رہا تھا ڈرائیور کو کہ یہ ڈھر نہ جائے کہ پینک نہ ہو جائے کہ یہ کھائی میں نہ گاڑی گرہ دے ٹھیک ہے اور ہر گاڑی والے کو یہ نظر آ رہی تھی مینا کو پہلے بتایا کہ اچھی خاصی گاڑیاں تھی اس کے بعد جو اس کے بعد ایک اور کہ اسی دوران اسی دوران جب یہ یہاں سے مری سے جب نکلنے ہیں ادھر ایک چڑیا تھی جو کہ اوپر سپیٹ سے جاتی تھی اور ایک مخصوص گاڑی تھی گاڑی ویگو تھی ویگو چیم وہ اس پہ زور سے اوپر جاتی تھی اور زور سے آ کے نیچے لگتی تھی اور وہ پتہ چل رہا تھا کہ وہ برڈ اپنی مرضی سے نہیں کری اور اس کا موہ پھون سے بھر گیا ہوتا کہ وہ آتی تھی اور ویڈ سکرین کے اوپر جا کے لگتی تھی اور یہ کنٹینیوزلی آدھے گھنٹے دے کر اس نے یہ اس طرح ان کو فالو کیے تو یہ یہ تھا میرا واقعہ اور میرے جو کسنوں کے ساتھ بھی تھا جو میں پڑے اٹرسٹ آپ کو بتانے کے لیے پہنٹ کی سantes آپ کو تفعظ اور یعنی مرضی سے جو میں پڑے اٹھے 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 کا یا ساتھے اٹھے 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 اٹھےąć